میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کا مہینہ آتا فرمایا اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے انمو ایک تاریخی واقعہ کہ ایسا ظلم کسی تاریخ میں نہیں پایا جاتا پوری دنیا کی تاریخ اٹھائی جائے تو ایسی بربریت اور ایسا تشدد تاریخ کے اوراک میں کہیں نہیں پایا جاتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ میدان کربلا کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں ہی پیش آیا ہے دوستو اور میرے دوستو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو یار کہ اس مہینے کو اللہ تعالی نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی وجہ سے نہیں ہے دوستو محرم مبارک مہینہ ہے مشرف مہینہ ہے معزز مہینہ ہے مکرم مہینہ ہے لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے کیونکہ دین جب مکمل ہوا تھا تو وہ حجت الودا کے موقع پر کہ آپ علیہ السلام کے ذاتِ اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم تو دین تو حجت الودا کے موقع پر اور آپ علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ کے موقع پر ہی پورا ہو چکا تھا کہ جب آپ حیات ہیں تو بہران حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت یہ تو سعادت ہے اس میں غمی نہیں یہ تو سعادت ہے سعادت کیونکہ شہادت تو نیک بختوں کو ملا کرتی ہے شہادت کے لئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی رویا کرتے تھے کہ میری موت بستر پہ نہ ہو تو یہ تو ہاں یہ بات علیہ دائد ایک ظلم ایک تشدد ایک ایسا گامہ مچانا پروپیگنڈا تیار کر کے پلاننگ کر کے ایک آلِ رسول کی صفحہ حسنی سے نام مٹانے کی کوشش کرنا یہ تو بہت دکھتری بات ہے لیکن دوستو اس محرم الحرام کے اندر یا اور مہینے لے لیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت ہے اس وجہ سے خوشی کرنا حرام ہے یہ محرم کا مہینہ نہوست بھرا مہینہ ہے تو بھئی اگر یہ سوچ رکھی جائے گی میرے دوستو تو اللہ کے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی العاول کے مہینے میں ان کی وفات بھی ہوئی ہے تو اسی طرح آپ علیہ السلام کو چھوڑ کے ہر مہینے کے اندر ہر ایک صحابی کی وفات ہوئی حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالی کی وفات ہوئی بہت سارے صحابہ کی ہر ایک مہینے کے اندر پیدائیاں موجود ہیں ان کی شہادتیں موجود ہیں ان کی وفاتیں موجود ہیں پھر تو ہمیں ہر ایک مہینے کے اندر خوشی کرنی نہیں چاہیے بلکہ ہر ایک مہینے کے اندر ان کے ایام کو منانا چاہیے ایسا نہیں ہے دوستو یہ تو اسلام کو مشکت میں ڈالا جائے گا اسلام میں فقط اتنا ہے ہر آدمی جو دنیا سے چلا جائے اس کی تازیت اور اس کا گم کرنا تین دن تک جائز ہے ہاں اگر کسی بیوی کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لئے چار مہینے دس دن جتنی اس کے عورت کی مدت ہوتی ہے یعنی عدت مدت ہوتی ہے وہ گزار لے بھائی تو ہمارے ہاں اس محرم میں شادی کرنا جائز پیاء کرنا جائز خوشیاں منانا جائز یہ کوئی بھی پہلو کس پیشے نظر رکھا جائے تو بھائی خوشی منانے سے شریعت نہیں رکھ بھائی یہ مہینہ مبارک ہے ہماری نظر میں بھی اور الحمدللہ لسنت والجماعت کی نظر میں بھی تو سب کے لئے یہی بات ہے بھائی اگر بندہ دکھ کرنا چاہتا ہے تو دکھ کا طریقہ یہ ہے اور اظہار محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ ہے جو حضرت حسین نے کہا اور جو حضرت حسین نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے اور جنا حضرت حسین نے کہا ہے نہ حضرت حسین نے کیا ہے اس کے خلاف ہمارا کرنا یہ محبت نہیں یہ تو بغز ہے دوست یہ عداوت ہے یہ خلاف شرع ہے دوست تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا یا کہا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا کہ ان کی سرسجدوں میں کٹ گئے ہمارے بھی سرسجدوں میں کٹ جائے یہی تو ایک محنت ہے پورے دعویٰ اسلام کی کہ پورا اسلام دنیا میں پھیل جائے اور ہر ایک کی زندگی کے اندر اسلام کی ایک رونک چمک اٹھے اور اسلام کے زندگی بسر کرنے والے بن جائیں اسی کے لئے دوستو یہی بات ہے کہ شریعت پہ عمل کیا جائے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلایا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ موسیقا